محترم جناب اظہار رضوی صاحب بمبئی بھارت السلام علیکم آپ کے ممنون ہے کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ پر یاد فرمایا آپ کا سوال معصولہ جواب حاضر آپ نے پوچھا کہ شریعت محمدی کے تحت زکاة کے صحیح حقدار کون لوگ ہیں یہ بتایا جائے محترم جناب محمد اظہار صاحب اس دور میں ظاہر ہے کہ زکاة کا نظام جو ہے وہ ایک اجتماعی نظام اب چونکہ زکاة کا نظام اجتماعی طور پر کہیں بھی نافذ نہیں ہے تو اس لیے اس دور میں آپ جب زکاة ادا کریں تو یہ دیکھ لیا کریں کہ سب سے پہلے یہ کہ کوئی آدمی جسے آپ زکاة دے رہے ہیں وہ زکاة کا مستحق ہے یا نہیں مستحق کی تعریف یہ ہے کہ اس شخص کے پاس اگر رہنے کا مکان بھی ہے اور اپنے لیے سواری بھی ہے اور ساڑھے باون دولے چاندی یا اتنی رقم اگر اس کے پاس موجود نہیں ہے وہ شرعی فقیر ہے یا اس سے کم تر جس کو مسکین کہیں کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں جسے سوال کرنا جائز ہو ایسے شخص کو زکاة دی جائے اور یہی زکاة کا حق دار ہے اگرچہ قرآن مجید فرقان حمید نے اس کی آٹھ مداد بیان کی ہیں لیکن اس دور میں چونکہ ان مداد پر عمل مفقود ہو گیا اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ آج جو زکاة کا مستحق نظر آئے اسے زکاة دے دیں اور اس کی مختصر تعریف یہ ہے کہ ساڑھے باون تولے چاندی کیسی رقم اس کے پاس اگر موجود نہ ہو اور وہ سید نہ ہو حاشمی نہ ہو تو وہ زکاة کا مستحق ہے چاہے وہ عورت ہو یا مرد یہ ذہن میں رہے آپ کے کہ اپنے ان عیزہ کو چاہے وہ زکاة کے مستحق ہوں ان کو زکاة نہیں دے سکتے مثلاں ماں باپ کو زکاة نہیں دے سکتے دادہ دادی کو زکاة نہیں دے سکتے نواسہ نواسی کو نہیں دے سکتے پوتا پوتی کو نہیں یعنی اپنے لڑکی کی اولاد کو بھی نہیں لڑکی کی اولاد کو بھی نہیں اسی طرح نانا نانی کو بھی نہیں دادہ دادی کو بھی نہیں اور اوپر اسی طرح ان کے والدین کو بھی زکاة نہیں دی جائے کیسی سید اور حاشمی کو نہیں میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو زکاة نہیں دے سکتے اور اس کے علاوہ جو بھی آپ کو زکاة کا مستحق نظر آئے اسے زکاة دی جا سکتے اور اس کی تاریخ ہم نے پہلے بیان کیا